اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں نظریہ مفرعازہ طب قدیم اور سلاسہ کا اپس میں علمی حاصل جو بیسے وہ کیا ہیں اس کو کلیر کٹ کیسے کرنا ہے اس کو کلیر اوڈ اپنے کیسے کرنا ہے اور جو علاج کی صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں تو آج ہم اسی پر ہم بات کرتے ہیں تو نظریہ مفرعازہ اصل میں نظریہ اخلاق طب قدیم کا ایک خلاصہ ہے اور چیزوں کو تطبیق دی گئی ہے یعنی کلاسیفائی کر دیا گیا ہے چیزوں کو آسان کر دیا گیا ہے یہ طب قدیم چونکہ طب قدیم ایک بہت بڑی سائنس ہے اور اپنے اندر ایک کمپلیشن رکھتی ہے اور اسی میں سے چیزیں اخج کی گئیں اور جو سامنے آئی دوست محمد صاحب ملتانی صاحب نے نظریہ دیا اور نظر بفرعازہ دل دماغ اور جگر کے حوالے سے کچھ صورتیں جو علاج کی پیدا ہوتی ہیں اس کو بیان کیا اور علمی بیانس یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ سلاسہ ٹھیک ہے عربہ والے کہتے ہیں سلاسہ جو ہے وہ غلط ہے یا یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور بعد نظر بفرعازہ والے جو سلاسوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں طب قدیم جو ہے وہ غلط ہے یہ یاد رہے یہ باتیں کلیر کر لیں خاصوں پر جو نئے آنے والے ہیں ان کے لئے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی یقین اس ویڈیو کے تورس سے یا اس لحچے کے تورس سے سلاسہ والا اپنا ایک مقام آخرے ہیں عربہ والوں کو اپنا ایک مقام ہے اور طب قدیم کا تو آپ جانتے ہی ہیں میں کسی ایک کا بھی میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ ساری کے ساری علمی بحثیں ہیں اس سے آپ نکلیں اگر آپ طب قدیم کو پڑھ رہی ہیں پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں خاص طور پر جو مبادیت طب ہے اس کو بار بار پڑھیں اس کو بار بار اس کو سمجھیں تو پھر چیزیں آپ کے لئے بڑی آسان ہوتی چلے جائیں گی میں تو آپ کی یہ میری جو رائے ہے اس بارے میں کہ آپ اگر سلاسہ کو پنا رہے ہیں ندیب افرازہ کے تحت جو سامر صاحب نے جو کونٹنٹ دیا ہے یعنی جو تھیری دی ہے اس کو لازمی سمجھیں اور بار بار سمجھیں لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو ہی غلط کہنا شروع کر دیں یا طب قدیم باز ایسے یا طب چونکہ جب بار بار آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہنچ پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ طب قدیم جو ہے وہ غلط ہے جبکہ میرا بھی یہ کافی دیر ہی خیال رہا کہ جب میں نے سلاسہ کو پنایا کہ طب قدیم کو میں غلط کہتا رہا اس کی وجہات جی ہیں کہ طب قدیم کے اندر مغلے اور طب آئے اور انہوں نے اپنے اپنے نظریات دیے فار ایک اگر ایک ہم چیز کا نام لیتے ہیں کسی ایک حرب کا نام لیتے ہیں ہر ایک نے اس کے مزاج اپنے اپنے لحاظ سے بیان کر دی ہیں یعنی ایک چیز کے مزاج دو یا تین گروپ جو ہیں الگ الگ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جو اس سے کوئی نتیجہ خص کیا بعض حالتوں میں بعض موسموں میں بعض کنڈیشنز کے اندر ان کو جو چیز سامنے آئی انہوں نے وہ اس کا مزاج رکھ دیا کہ یہ فلان چیز کا یہ فلا مزاج ہے وہ حتمی نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ ہی ہے باقی بعد میں آنے والوں میں اس میں کچھ تدیق کی اور اس میں کچھ تجدیق کی یا بہتری کی تو پھر ایک چیز سامنے آگئی ہاں فلان چیز کا یہی مزاج ہے تو بالحال اپنے اپنے لحاظ سے انہوں نے بیان کیا لیکن یاد رہے کہ طب قدیم کو جو کہ نظریہ اخلاعات ہے اس کے تاتھ جو علاج کی صورتیں ہیں وہ ٹھیک ہے اور اسی میں سے یہ اخذ کیا گیا یعنی جو نظر مفرازہ جو ہے اس کی ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک خلاصہ ہے یعنی طب قدیم کا خلاصہ ہے جو اپنے اندر سامر صاحب نے جیسے کہا کہ چار دور دو چار ہیں چیزوں کو تطبیق دیا ہے یعنی کہ جس طرح مایکرو قاسم اور مایکرو قاسم یعنی جہان اکبر اور جہان اصغر جو ان میں چیزیں ہیں آپس میں تطبیق دی گئی ہیں اور یہ نظر مفرازہ نے ان کو آسان کیا ہے یعنی امراض کو اخراد کے ساتھ پھر آزار کے ساتھ ان کی تطبیق دی ہے اور یہ کام کیا ہے حکیم دوست محمد صاحب ملتانی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ آپ ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں چونکہ دیکھا گیا ہے کہ سلاسہ والے یا عربہ والے یا طب قدیم کو فالو کرنے والے اپنے اپنے مقام پر علاج کر رہے ہیں امنی لحاظ سے کامیاب ہیں یعنی تینوں ہی نظریات رکھ رہے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے علمی طبقی میں بات کروں علمی طبقی علمی ساری بیسے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن امنی لحاظ سے دیکھا گیا ہے اپنا اپنا ایک مقام رکھ رہے ہیں باقی میں اگر میری جو رائے ہیں وہ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن نئے آنے والوں کو میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ نظری مفرہ آزا کو اچھی طرح سمجھیں پھر عربہ کو بھی سمجھیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے اور طب قدیم کو بھی آپ سمجھیں اس کو بات بات پڑھیں تاکہ آپ کے ایک رائے قائم ہو چکے اگر آپ سلاسہ کو ہی فالو کرتے رہیں گے آپ کوئی رائے نہیں بنیں گی کیونکہ ایسے بھی سلاسہ والے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں سرچ کے بعد چیزیں آ رہے ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا ہم نے آگے جانا ہی نہیں ہم نے وہ جو ہے کوئی کا منٹک بنے رہے ہیں ہم نے آگے نہیں جانا وہ وہیں پٹکے رہے ہیں اور ان کے جو آگے اساتزہ ہیں وہ بھی فکس ہیں اور جو نئے علامہ طربہ ہیں وہ بھی فکس ہو گئے ہیں تو آپ فکس نہ ہو آپ سلاسہ کو سمجھیں عربہ کو سمجھیں اور طب قدیم کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بہت سے ایسے عملی ہرڈز آ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ آکے آپ نے اس کا سارا لینا ہی لینا ہوتا ہے میں ابتہ طب قدیم کو بھی فالو کرتا ہوں اور علمی عملی لحاظ سے اور سلاسہ کو اس پہ میری پریکٹس ہے عربہ جو ہے ابھی میں پوری طرح اس کو نہیں سمجھ رہا لیکن اس کی سمجھنے کی طرف میں آ رہا ہوں لیکن اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا اب پھر میں دھوڑ آ رہا ہوں تینوں کو ہی آپ سمجھیں آپ کے لیے آسانی ہوگی چونکہ آپ نے کام کرنا سرب کرنے والا کام ہے آپ نے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ آپ کس سکول آف تھارٹ کے طاعت علاج کر رہے ہیں سلاسہ کے طاعت کر رہے ہیں عربہ کے طاعت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے ان کو علاج چاہیے ان کو کیور چاہیے اور آپ کے لیے ایسا کرنے کے لیے آپ نے تینوں کو ہی سمجھنا ہوگا